کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکچینج میں پولیس الکاروں کی آمد جامد جاری ہے اس سے پہلے یہاں پہ فورنسک جو شواہد ہیں وہ جمع کیے گئے تھے آج صبح دس بجے کے قریب یہاں پر چار مسئلہ افراد نے حملہ کیا تھا جس کی ابتداء اس وقت ہوئی جب ساڑھے نو بجے کے قریب یہاں پہ اسٹاک ایکچینج میں جو حسز کا کاروبار آگاز ہوا دس بجے کے قریب ایک سلور کلر کی کرولہ کار میں جو مسئلہ حملہ آور ہیں وہ یہاں پہ پہنچیں اور اس گیٹ پر انہوں نے جو ہے گاڑی روک کی ہے اور یہاں کے اندر جو چھوٹی سی چوکی نظر آ رہی ہے جہاں سے یہ پولیس الکار نظر آ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے پہلے مقابلہ کیا ہے فائننگ کی ہے اور جس کے نتیجے میں یہاں پہ دو جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اس بیریئر پر جو گولی کے نشان بھی دیکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ حملہ آور آگے داخل ہوئے ہیں اور سامنے جو بیریئر نظر آتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کا دوسرا حصار ہے اور سام اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک جو خیمے کی طرح لگا ہوا ہے اور وہاں پر ایک جو سنائپر بھی موجود تھا اور نیچے جو اس کے بعد حملہ آوروں سے جو مقابلہ ہوا ہے اور یہاں پر جو پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ ہیں انہوں نے بھی مقابلہ کیا ہے اور نتیجے میں یہاں اسی جگہ پر دو جو مسلحہ آور ہیں وہ مارے گئے ہیں اور آگے دو جو مسلحہ آور ہیں انہوں نے اس کی جو مہن امارت ہے اسٹاک ایکچینج کی اس میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اسی دوران ایک جو پولیس سب انسپیکٹر ہیں انہوں نے مضائمت کیے جس میں وہ گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پولیس کے بڑی جو نفری اس کے علاوہ رینجرز اور مختلف جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر مقابلہ ہوا ہے اور دو مزید جو حملہ آور ہیں وہ یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں یہ اسی طریقے سے آگے جو حملہ آور اس طریقے سے ہوئے ہیں جی اسی طریقے سے یہاں پر حملہ آور یہاں پر مقابلہ کافی دیر تک ایک گھنٹے تک جاری رہا ہے اور یہ یہاں سے جو حملہ آور ہلاک ہوئے ہیں ان کے وہاں سے جو دستی یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حملے کے نشانات ہیں اور یہاں سے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے یہ سیکنڈ فیز ہے جو سیکیورٹی خاصصار ہے وہاں پر یہ داخل ہوئے ہیں یہاں سے ابھی واضح طور پر دیکھا سکتا ہے کہ جو سرک کیپ لگائے ہوئے ایک اہلکار نظر آ رہا ہے یہاں پر وہ سنایپر موجود تھا جس نے یہاں پر جو حملہ آور سے مقابلہ کیا ہے اور پر سے فائر کیا ہے اور یہاں پر جو دوسرے سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے یہاں پر کافی دیر انگیج کیا ہے اور یہ جو مقابلہ ہے تک ایک گھنٹے تک جاری رہا ہے جو کراچی پولیس کے سربراہ ہیں گولان نبی میمن انہوں نے بتایا کہ یہ حملہ آور جو ایک سلور کلر کی گاڑی میں سوار ہو کر کرولا گاڑی میں سوار ہو کر آئے تھے اور وہ شکل و سورس سے ایرانی نسل کے بلوچ لگ رہے تھے مگر مزید جو تفتیش ہے وہ جاری ہے اس وقت جو کراچی سویل اسپتال میں سات جو بارڈیز پہنچی ہیں اور اس کے علاوہ جو سات کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں یہ دوسرا وہ سیکیورٹ کی حصار ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گولی کا نشان بھی موجود ہے جو حملہ ورک کی طرف سے یا مقابلے کے دوران چلائی گئی ہے اور اس طرح سے مختلف یہاں پر یہ جو انٹری گیٹ ہے وہاں پر بھی خول نظر آ رہے ہیں جو وہاں پر چلے آئے گئے ہیں اور اس طریقے سے یہ وہ مرکزی جو امارت ہے جس میں ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو ریسپشن ہے یہاں سے سیکیورٹی کلیرنس کے بعد اسٹاک ایکچنج میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے یہاں پر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گولیوں کے نشان موجود ہیں اور اس طریقے سے یہاں سے سیکیورٹی حصار سے گزرنے کے بعد یہاں پر عام طور پر یہاں پر آیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلڈ کے نشان خون کے نشان موجود ہیں یعنی کسی کو حملہ آور کو یا سیکیورٹی محافظ کو یہ جو ہے بلڈ لگی ہے اس کے بعد یہ اس کے نشان ہیں اس طرح کے سے یہ مرکزی امارت ہے جہاں پر حملہ آور نے داخلونی کی کوئی ہے مگر ایم ڈی اسٹاک ایسچنج ہیں جو ان کا یہ کہنا ہے کہ مرکزی امارت میں داخل نہیں ہو سکے ہیں باہری ان کو یہاں پر روک دیا گیا تھا اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو دوسرا ایک ریسپشن ہے جہاں سے وہ کوئی آنے کی جاتی ہے یہاں پر بھی جو فائرنگ ہوئی ہے اور یہاں پر بھی جو زخمی ہوئے ہیں یہاں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو خون کے نشانات موجود ہیں کراچی سٹاک ایکسچنج میں سبا کو ساڑھے نو بجے کے بعد جو اینا ٹریڈنگ کا آگاز ہو جاتا ہے اور مختلف جو بروکرز ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر پہلے سے بھی ایک سیکیورٹی جو نظر آ رہی ہے موجود ہے اور یہاں پر بھی غالباً مقابلہ ہوا ہے اور یہاں پر بھی کسی کو گولی لگی ہے کیونکہ یہاں پر بھی جو خون کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں ابھی تک جو کلیرنس جاری ہیں اور میڈیا منتظر ہے کہ کب ان کو اندر جانے کی ذات دی جائے گی یہ اس طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو حملہ ہوا ہے اور یہاں پر ہوا تو یہ اسی طریقے سے یہاں سے پھر آتے ہیں کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون کے نشان یہاں پر بھی واضح طور پر موجود ہیں اور آگے جو حملہ آوروں آتے رہے ہیں اور کچھ ایم ڈی جو ہیں اسٹاک ایکشنج کے ان کا یہ کنہ ہے کہ کلڈنگ کا عمل کہیں پہ بھی رکا نہیں تھا وہ جاری تھا اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈنگ ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور اندر جو معمول کے مطابق سودے ہو رہے ہیں اس حملے کی ذمہ داری جو ہے کال ادم جو بلوشتان لیبریشن آرمی نے قبول کی ہے تنظیم نے سماجی جو ویب سائٹ ٹوٹر پر کہا ہے کہ ان کے مجید برگیڈ نے یہ فیدائی حملہ کیا ہے جس میں ان کے چار لوگ مارے گئے ہیں اس سے پہلے بیل اے کراچی میں جو چائنیز کانسلیٹ ہے اس پر حملہ کر چکی ہے جس میں بھی چار افراد مارے گئے تھے اور اسی طریقے سے جو اسی نویت کا حملہ تھا جس میں اسی طرح سے کار میں لوگ آئے تھے اور حملے میں خلاق ہوئے تھے یہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹریڈنگ ہال ہے جہاں پر اس وقت پہلے بھی ایسو پی کہتے ہیں یہاں پر جاری تھا اور معاملات ابھی بھی یہاں لوگوں کی کم تعداد میں نظر آ رہے ہیں مگر یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو کوئی بھی بلٹ کا نشان کسی قسم کا وہ موجود ہیں اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی بروکر سے بات ہو سکے آپ سے بات ہو سکتی ہے جی تو یہاں پہ جو مختلف جو بروکر رینما ہیں ان کی جو ہے اس وقت ہم بات کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ وہ ہال ہے جہاں پہ ٹریڈنگ ہال جہاں پہ ان کا جو پولیس ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو حملہ ورہیں ان کے وہاں سے بنے وے چنے دستی بم اور دوسرے جو اسلاح ہے وہ برامت ہوا ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان سے پہلے کافی حادثیں میں رہ کر رہے تھے جی جی کل کریم ہم بی بی سی سے یہ بتائیے گا کہ یہ کس طریقے سے حملہ ہوا آج ٹریڈنگ جاری تھی آج مارکیٹ سٹارٹ ہونے سے ہمارے یہاں ٹریڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے صبح دس بجے اور ٹریڈنگ سٹارٹ ہونے کے دس یا پانچ منٹ پہلے یہ دیس دگرد ہماری بیلڈنگ میں انٹر ہونے کی کوشیز کی تھی تو ہمارے یہاں پر نے سوٹ کیا اور اس کو بھی گرا لیا یہ دیس گلدی پروسی ملک سے ہمارے اوپر تھوپی گئی تھی اور یہ لوگ جو ہماری فورسز کے اور جو ہماری پاکستان رینجر سے اور ہماری جو پولیس ہے کیونکہ اس علاقے میں پولیس لیاریس کے ایریا سے ان کا تعلق آپ یہ دیکھیں کہ یہ مارکیٹ ٹریٹ سرو بھی اور اس کے دوران یہ فائرنگ بھی ہوتی رہی اور مارکیٹ ہماری نورمل ٹریٹ کر رہی تھی کسی قسم کا پینک نہیں تھا اور بہت جلد ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو بہت بڑے ایونٹ کے لیے تیار ہوکے یہ لوگ آئے تھے بڑی تعداد میں ان کے پاس حصلہ تھا کھانے پینے کی چیزیں تھی اور یہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا حملہ تھا جو ہماری سیکیورٹی فورس نے ناکام بنایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایجنٹ ہیں یا ہمارے بروکر ازاد ہیں ان کو بھی سلام پیس کرتا ہوں ہماری منیجمنٹ کو سلام پیس کرتا ہوں کہ اس واقع ایکسیڈن ایون کے بعد ہر آدمی نے نورمل رکھا اپنے آپ کو اور کسی طریقے سے بھی یہ ثابت نہیں ہونے دیا کہ پاکستان سٹوک ایکشنج پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے لئے یا تو مارکیٹ بھی نورمل ٹریٹ کر رہی لوگوں نے بھی پینیک نہیں ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ چار دیست گرد مارے گئے سیکیورٹی فورٹس ہماری اپنی سیکیورٹی کا یہ بتائی گا پاکستان بڑے عرصے سے جو عسکریت کا ملیٹنسی کا سامنا کر رہا ہے اس سے پہلے بھی اس قسم کے کوئی تھریٹ رہے میں منیسٹر کو لے لوں پھر بات کر لے جی گورنمنٹ کے یہاں پہ وزراء ہیں جو انتیاش شیخ و ناصر شاہ وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر آ چکے پہلے قلم آیا تھا کہ تمام جو حملہ ہو رہے ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد رینجرز کی طرف سے بھی یہ جو اہلکار ہیں ان کے بڑی تعداد موجود تھے آہ جی اس وقت سٹاک ایکسچینج کے جو چیئرمن ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم بی بی سی سے یہ پہلے ہمیں بتائیے سیکیورٹی کے آپ کے اپنے ذاتی لیئر کرتے ہیں تھے پولیس کے کتنے نہیں دیکھیں میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ خود سمجھ دار ہیں آپ کو بھی یہ بہتر پتہ ہے کہ سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی ہم میں آلیڈی ایجنسی کی طرف سے سیکیورٹی الیٹ تھا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ہٹ لسٹ پر ہے اور یہ پروف ہے کہ ہماری اپنی سیکیورٹی پولیس رینجرز ان سب کی ایفرٹس تھی کہ وہ ہماری بلڈنگ کے گیٹ کے اندر نہیں گوز سکے بلڈنگ کی بتائیے کہ نارمل ٹریڈنگ رہی یا آج ظاہر ہے کتنے بڑے واقعے کے بعد کچھ متاثر ہوئی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے واقعے کے دوران اور واقعے کے بعد ایک منٹ کے لئے بھی مارکٹ بن نہیں رہی ہے ٹریڈنگ ایس پر نارمل چل رہی آپ خود دیکھ سکتے ہیں انفیکٹ اس وقت مارکٹ پلس ہے سارے انویسٹرز اپنی اپنی آفیس میں موجود ہیں مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی آفیس میں موجود ہے تو لہٰذا ہمارے لئے تو ایسے ہم نے اس کو رکھا ہے کہ ایسی کچھ ہوا ہی نہیں ہے لائف اس پاکستانیوں کے پاکستان سٹاک ایکشینج کے حوصلے کبھی بھی پس نہیں کر سکتے اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ پورا ٹریڈنگ روم جہاں موجود ہے یہاں پر آج کل ٹریڈنگ نوملی چل رہی ہے جس طرح سے گیر تک حملہ پہنچ چکے تھے تو مستقبل کی سیکیورٹی کے لیے کیا تجویز ہے لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد ہم مزید اپنی سیکیورٹی بیف کریں گے لیکن میں پھر دوبارہ ایمفیسائز کروں گا کہ اگر یہ سیکیورٹی آج اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی تو یہ بلڈنگ میں گھز جاتے یہ بلکل ایک فل پروف ایگزامپل اس بات کی سیکیورٹی بہت سٹرونگ تھی لہٰذا وہ مقابلہ کرتے رہے جب تک ساری رینفورسمنٹ آگئیں رینجرز کی پولیس کی ہمارے پاس اور گیٹ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے تو ویسے اتنا کراؤٹ تھا یہاں پر خدا نا خاصتہ داخل ہو جاتے نقصان ہو سکتا تھا جی بلکل بہت نقصان ہو سکتا تھا میں نے پاکستان کو نیشنل ایکشنج نقصان سے بچھا لیا ہے یہ کراچی سٹاک ایکشنج کے چیئرمن تھے جو کر رہے تھے اور یہاں پر جو یہ اس وقت جو یہ سٹاک ایکشنج کے برابر میں ہی پاکستان کا مرکزی بینک اسٹیڈ بینک کا بھی دفتر ہے اس سے مختلف بینکیں ہیں ان کے مرکزی دفتر بھی یہاں پہ واقع ہیں اس کے علاوہ کئی میڈیا گروپ کے بھی دفتر ہیں تو اس پوری اسٹریٹ کو پاکستان کی وال اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سب کارٹن ایکشنج کا دفتر بھی یہی پہ ہے تو کافی رش رہتا ہے یہاں شہر کی بڑی مگر ان میں سے اکثر دنوں جو ہے وہ کرونا وارس اور اسٹریٹ کی فالو جو سمار لاکڈاؤن کی وجہ سے ان کو بند کیا گیا ہے عام طور پر بڑی تعداد میں چھوٹے اور بڑے دونوں ہی موجود رہتے ہیں اور آج جس طرح سے بتایا گیا کہ حملہ جس وقت ہوا اس وقت جو ہے ٹریڈنگ جاری تھی اور اس وقت بھی وہ جاری ہے اور اس کو جاری ہے وہ بھی اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور جو گاڑی ہے جس گاڑی میں سوار ہوکے حملہ آور آئے تھے اس کو بھی جو تیویل میں لیا گیا ہے فورنسک جو شعبہ ہے اس کے علکار بھی آ چکے ہیں جو کاؤنٹر ٹریزم ڈپارٹمنٹ کے ماہری نے وہ بھی آ چکے ہیں تو ایک طرف جو ملزمان کی جو حملہ ور تھے ان کی جو شناغت کی کوشش کی جاری ہے تو دوسری طرف جیسا کہ ہم نے شہر کے مختلف علاقوں میں جو شامل کیا گیا ہے سیکیورٹی کو بھی کیا گیا ہے اس وقت ناصر شاہ صاحب شاہ صاحب کس طریقے سے اچانک یہ حملہ ہوا کس طریقے سے سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہیں کراچی میں دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ دہشتگرد جو ہو رہے ہیں کافی عرصے سے مختلف جگہوں پہ ان کو کافی حد تک ختم کر دیا گیا ہے لیکن اب بھی ملک دشمن اناثر اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں میں اپنے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کروں گا خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے یہاں پہ کاروائی کی اس ٹاک کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے ہمارے آر آر ایف کے جوان اور پھر رینجرز اور دیگر جو لائن فونسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے ان دہشتگردوں کو حلا کیا لیکن جہاں ہمارے شہید ہوئے ہیں جوان ان کے غم میں ان کے لبائکین ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو سکون ہو اور مکمل طور پر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ alert ہے چیف مسٹر صاحب نے اس کا already ہم لوگ میٹنگ کرتے رہتے ہیں ہمارا سندھ پولیس پارک فوج رینجرز لائن فونسمنٹ ایجنسیز کا آپس میں کوڈینیشن ہے اسی وجہ سے بہت ساری اس طرح کی کاروائیاں پہلے بھی ناکام کر چکے ہیں بہت ساری ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے کئی پلین جو ہیں ہماری لائن فونسمنٹ ایجنسیز نے ناکام کی ہیں پھر بھی جس طرح یہ چلتا رہتا ہے اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں جس کا ایک آج ہوا لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو ان کی ایک بڑی کاروائی تھی اس کو بلکل ختم کر دیا گیا اور پھر آج آپ دیکھیں کہ سٹاک اکسین چل رہا ہے نہ مندی کا رجحان آیا نہ دیگر آیا یہ بھی اس ملک دشمن ممالک کے مو پر ایک تھپڑ دیکھیں کراچی انٹرنیشنل سٹھی ہے اور جہاں پہ اگر کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل اس کی نیوز بنتی ہے یہی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس طرح کی خبر باہر آئے اور اسی وجہ سے یہاں پہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس میں سب جو پورا تانہ بانہ انڈیا سے ملتا اور بھی دیگر جو دشمن وہ ممالک جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اس طرح کا پیسفل جو ہے اور وہ ترقی کرتا رہے وہ اس میں ہوتے ہیں تو اس معاملے میں جب ملکی بات آئے تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری آپس میں رنجشیں اور جو بھی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں ترشاہ تھے جو بتا رہے تھے جن کا الزام تھا جو پڑوسی ملک انڈیا اس کی اس میں اس سے پہلے بھی کچھ روز قبل جو رنجرز پر ایک گرنیڈ حملہ کیا گیا تھا لیکن آباد میں اس سے پہلے گھوٹکی میں بھی حملہ کیا گیا تھا اور اس کی بھی جو ذمہ داری ایک کمپرس کالادم تنظیم سن ریوریشنری آرمی نے قبول کی تھی اور آج کالادم تنظیم بھلو لیبریشن آرمی نہیں قبول کی ہے تو سن اور خاص طور پر جو اس کا کپیٹل ہے کراچی کافی ان دنوں حملہ کے حوالے سے فوکس نظر آ رہا ہے جو اس کیلت پسند تنظیم ہیں فیس بک لائف سے فیلال ریاض سویل کو اجاز دیجئے گا پھر مریں گے